موسیقی چمک سورج کی نہیں میرے کردار کی ہے خبر یہ آسمان کے اخبار کی ہے میں چلوں تو میرے سنگ کاروان چلے بات گرور کی نہیں اعتبار کی ہے نمسکار میں ہوں راجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا ہوا آئینہ بات گرور کی نہیں اعتبار کی ہے جی ہاں یہ جملہ موجودہ وقت میں میڈیا پر بلکل سٹیگ بیٹھتا ہے جو سوچنا تقنیقی کرانتی کے آگاز کے ساتھ بے حد طاقتور بن چکا ہے پل بھر میں کسی خبر کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچانے کی اس شکتی میں اعتبار کہیں گم ہوتا جا رہا ہے اور گرور بڑھتا جا رہا ہے خبروں کی آسان پہنچ لوگوں تک ہو یہ بات لوگ تنتر کی مجبوطی کے لیے اچھی ہے لیکن تیز خبریں پہنچانے کی گھوڑ لوگ تنتر کیلئے اتنی ہی گھاتک بھی ہے کیونکہ اس میں نہ خبروں کی پوشٹی ہو پاتی ہے اور نہ ان پر دھہرے سے ویچار کرنے کا اوسر ہی ملتا ہے جتنی جلدی خبر ملی اتنی ہی جلدی پرتکریہ تیار ہو جاتی ہے اتری آئرلینڈ میں سو تنتر میڈیا پر آمرش داتا کے روپ میں سوائیں دے رہی مارٹینا چیپمن نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں پاٹکوں کو تین سلاہیں دی ان کی پہلی سلاہ ہے کہ گھٹناوں کی بریہتر تصویر پانے کے لیے سیمیت سماچار شروطوں پر آشرت نہ رہیں بلکہ بیاپک شروطوں تک جائیں دوسری سلاہ ہے کہ جب تک کسی سماچار کی پرامانیتہ کے بارے میں پوری طرح سے آشوست نہ ہوں تب تک اسے شیئر نہ کریں ایسا کرنے سے آپوشٹ اور بھرامک سماچار فیلانے میں ہم صحباغی بن جاتے ہیں اور تیسری سلاہ ہے کہ کسی سماچار کے چھپنے کے پیچھے کیا کارانتہ اتھوہ پریوجن ہے اسے جاننے سمجھنے کا پریعتن کریں ہمیں سماچاروں کی سنتولت خوراک کی آوشکتہ ہے اور اس کے لیے اس کا سروت کیا ہے یہ سمجھنا بہت مہتوپورن ہے مارٹینا بی بی سی میں بیبین پدوں پر دو دشکوں سے ادھک سمیہ تک کام کر چکی ہیں ان کی ان سلاہوں کا ذکر دیش بندھو کے پردھان سمپادک للیت سرجن نے حال ہی میں پرکاشت اپنے ایک لیک میں کیا ہے شری سرجن نے اپنے لیک میں پترکار سواتی چطربیدی کے ایک پستک کا ذکر بھی کیا ہے جس کا شرشک ہے جیسا کی شرشک سے سپسٹ ہے کہ پستک میں بیجے پی دوارہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کا اپیوگ یا دروپیوگ کیسے کیا جا رہا ہے اس کی چرچہ کی گئی ہے اس میں سادوی خوصلہ کا ایک لیک ہے جس میں کھلاسہ کیا گیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سوشل میڈیا پر بھاگ میں کس طرح سے ویرودیوں پر صحیح گلت آروپ لگانے وہ ان کی چھوی دھومیل کرنے کی یوزنائیں بنائی جاتی رہی ہیں للیت جی بیگت پچاس ورشوں سے پترکاریتا میں سکریے ہیں سمیہ کے ساتھ پترکاریتا کس طرح بدلی ہے اور آج میڈیا کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کھلونے کی طرح استعمال کیوں ہو رہا ہے ایسے کچھ سوالوں پر چٹچا کے لیے رائیپور سے ٹیلی فون پر ہم سے جڑے ہیں خود للیت جی اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ورشت پترکار پوش برنجن چٹچا کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ریکورٹ بھاجپا کی سوشل میڈیا ونگ میں کارے کرتا رہی سادوی خوصلہ کے مطابق وہ نریندر موڈی سے پربابت تھیں اور اس لیے دسمبر دوہجار تیرہ میں موڈی جی کے دو سو بہتر پلس ابھیان سے جڑ گئی تھی ان کے کام کو دیکھ کر انہیں دو مہینے بعد فروری دوہجار چودہ میں بی جے پی کے گوگل ہنگ آؤٹ گروپ میں شامل کر لیا گیا تھا سادوی خوصلہ کی مانے تو بی جے پی سوشل میڈیا ونگ کو مائناریٹی اور آمیر خان کو نشانہ بنانے کو کہا گیا تھا سادوی کے مطابق آمیر کے آسحشنوطہ والے بیان کے بعد ان کے خلاف ابھیان چلانے کو کہا گیا تھا اس ابھیان میں آمیر خان کو سنیپ ڈل کے ایڈ سے ہٹانا بھی شامل تھا سادوی کا یہ بھی کہنا ہے کہ بی جے پی مہاتمہ گاندھی کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر ابھیان چلاتی ہے لیکن کھلے روپ سے ویرود نہیں کر پاتی سادوی کو جب اس کا احساس ہوا کہ یہ سب غلط ہے تو انہوں نے اس ونگ سے ناتا توڑ لیا حالانکہ بھاجپا ان کے پارٹی سے کسی بھی طرح سے جڑے رہنے کی بات سے انکار کرتی ہے لیکن سادوی کے انسار انہوں نے سویم ہی 2015 کی شروعات میں بھاجپا سے مہ بھنگ ہونے کے بعد رشتہ توڑ لیا تھا انہیں اس بات پر گھور آپتی تھی کہ شاہرک خان اور آمیر خان جیسے اوینیتاؤں کو مسلمان کے روپ میں پردرشت کر ان پر آکرمن کیے جائیں جبکہ اب تک دیش انہیں جاتی دھرم سے پرے لوکپڑیا وینیتا کے روپ میں دیکھتے آیا تھا سادوی کا کہنا ہے کہ کانگریس اور آپ بھی سوشل میڈیا کا اپیوگ کرتے ہیں کنٹو اس معاملے میں بھاجپا ان سے آگے ہے ٹویٹر اور فیس بک دونوں پر بھاجپا کا برچسو ہے جبکہ کانگریس اس معاملے میں کمزور ہے اور گالی گلو جیسی پوسٹیں ادھکتر بھاجپا کے لوگ ہی کرتے ہیں لالیت جی سادوی خوصلہ کے آروبوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا واقعی ڈیجیٹل میڈیا راجنیتک دلوں کے ہاتھوں میں ہتھیار کی طرح ہے؟ میڈیا اپنے سمپون سوروپ میں راجنیتاؤں دوارہ یا راجنیتک دلوں دوارہ اپیوگ کیا جاتا رہا ہے اور پرانے سمیں کی بات کریں تو اخوار تھے آج کے سمیں کی بات کریں تو ٹیلی ویزن بھی ہے اور سوشل میڈیا بھی ہے سوشل میڈیا میں جواب دے ہی نشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ ہماری پارٹی کا یا ہمارا سٹینڈ نہیں ہے یہ کہا جا سکتا ہے لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا پر کسی طرح کا نیانترن نہیں ہے اس وجہ سے اس کا دروپیوگ بہت ہو رہا ہے اور نیانترنگر ہے تو وہ سامنے دکھائی نہیں دیتا جس طرح سے ابھی حال کے سمیں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے جتنے تمام جو پلیٹ فارم ہیں ان پر جس طرح کی بیان بھجی ہوتی ہے جس طرح کی باتیں لکھی جاتی ہیں کہی جاتی ہیں ان میں اب شبدوں کا بھی کھل کر پریوگ ہوتا ہے اور بہت اپمان جنگ بھاشا کازی استعمال کیا جاتا ہے میں ایسا سوچتا ہوں کہ تادری خوصلہ نے کوئی گلت بات نہیں کہی ہے انہوں نے حقیقت بیان کی ہے فرق اتنا ہے کہ وہ حقیقت اسی تک پڑھنے کے پیچھے تھی ہم لوگ اس کو سمجھ رہے تھے لیکن پوری طرح سے نہیں جان رہے تھے اب وہ ایک سچائی اجازار ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے اب سادری خوصلہ جنہی شکتیوں کے لئے کام کر رہی تھی انہی شکتیوں نے اب کنارہ کر لیا ہے کہ وہ تو ہمارے ساتھ کبھی تھی ہی نہیں جو میں نے شروع میں کہا ہے کہ بچ نکلنا آسان ہوتا ہے تو وہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے حال ہی میں امریکہ کے نو نرواچیت راشترپتی ڈونال ٹرمپ نے سی این این کو فیک نیوز کی سنگیا دی ہے ایک پریس وارتہ میں سی این این کے ورشت سمباداتا جیم اکوشٹا کو سوال پوچھنے سے بھی روکتے ہوئے ٹرمپ نے ان سے کہا کہ آپ کی سنستہ بھائیابہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ روس سے ٹرمپ کے سمبندوں پر خبریں چلانے سے ٹرمپ سی این این سے ناراض تھے پوشپرنجان جی سوال یہ ہے کہ پریس وارتہ میں کسی پترکار کو سوال پوچھنے سے روکنا کیا صحیح ہے وہ ہی کیول اس لیے کہ آپ اس کی سنستہ سے ناراض ہیں کیا یہ پترکاروں کی سوطنترتہ پر آگھات نہیں ہے دیکھیں بہت دن سے یہ خندق میں تھے کہ کوئی ایسا اوسر آئے کہ کسی طرح سے ان میڈیا سنستانوں کو جلیل کر سکیں اور وہ اوسر ملیا تھا ان کو پہلا پریس کانفرنس تھا پریسیڈنٹ ایلیکٹ ڈونالڈ ٹرمپ کا اور اس میں انہوں نے صرف سی این این نہیں بج ٹیٹ کر کے ایک انٹرنیٹ سیوہ کمپنی ہے میڈیا کی اس کو بھی انہوں نے لطاڑا تھا اس میں کہ no you are a fake news آپ بالکل نکلی نیوز کو توڑ مارو کے پیش کرتے ہیں اور نیوز کا اودیش دوسرا ہے آپ کا اور ایک طرح سے وہاں پوری میڈیا ویرادری نے کیوں نہیں ویروت کیا یہ بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے اس پریس کانفرنس کو دیکھ کے بھی بڑا شوب ہوتا ہے کہ امریکی میڈیا کی حالت آج ٹرمپ جیسے لوگ جب فتہ میں آئیں گے پورے روپ سے تب کیا کریں گے لوگ کیونکہ وہاں ایک خطرہ تو اب شروع ہو گیا دیرے دیرے اس پہ بھی لوگ آ رہے ہیں کہ شاید ٹرمپ بہت ہی کڑائی سے پیش آئیں گے یہ وقت آنے لگا ہے اب امریکی کیونکہ امریکہ دیرے دیرے ان کا جو سوچکانک ہے میڈیا کے پرتی جو سلوک کا وہ بھی کافی گھٹا ہے ریپورٹرز ویڈاوٹ بورڈر پیریس میں ایک سانسٹرہ ہے وہ پوری دنیا میں آکلن کرتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے میڈیا کے ساتھ کہاں کیا بیوار ہو رہا ہے فینلینڈ اور ناروے دو ایسے دیش ہیں جہاں کی میڈیا سے اچھے سلوک کا اور نیائیوچت طریقے سے پیش آنے کا جو نجیر ہے وہ پوری دنیا میں نمبر ون پہ ہے امریکہ 2014 میں ریپورٹرز ویڈاوٹ بورڈر نے جو سوچکانک پیش کیا تھا اس انڈیکس میں امریکہ کا ستھان چھہالیس ہوا تھا تو امریکہ جہاں ڈیموکریسی کی سب سے ایسا بات ہوتی ہے وہاں پریس کو کیسے کچھ لیا جاتا ہے وہ بھی ٹرمپ جب آئے تو وہ تصویر اور بھی بھائیوہ ہوگی اپنے آپ میں یہ لگتا ہے دیکھنے میں حال ہی میں موڈی سرکار کی نیتیوں کے خلاف کانگریس نے جنویدنا سمیلن کا ایوجن کیا اس سمیلن میں راہول گاندھی نے موڈی سرکار پر میڈیا کو دباب میں رکھنے کا آروپ لگایا انہوں نے کہا کہ میڈیا والے مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ منموہن سنگھ جب پردھان منطری تھے تو ہم کھل کر بولتے تھے لیکن آج کل ایسا نہیں ہو پاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ در لگتا ہے نوکری نہ چلی جائے اور ہم ان کا درد سمجھتے ہیں تو لالی جی کیا واقعی آج پترکار در میں رہ کر کام کر رہے ہیں خود کو راجنیتاؤں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بننے دینے کے لیے کیا پترکار سوہم ذمہ دار نہیں ہے کیوں وہ کسی بھی در کو ہاوی ہونے دے رہے ہیں جبکہ ان کا کرتب بھی سماج کو خبردار رکھنا ہے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں جو بات کہی تھی وہی بات یہاں بھی کسی حد تک لانگو ہوتی ہے میڈیا کا اپیوگ راجنیتک شکتیاں اپنے حد کے لیے کرتی آئی ہیں کر رہی ہیں اور آگے بھی کرتی رہیں گی فرق جو پڑا ہے وہ کئی باتوں سے دو تین باتوں سے پڑا ہے ایک تو یہ ہے کہ میڈیا اب بہت بڑا پونجی نیویش کا ویو سائے بن گیا ہے جنہوں نے پونجی نیویش کیا ہے وہ منافع چاہتے ہیں ان کی نگاہ اسی بات پر ہے کہ وہ اپنے اکرم سے کتنی کمائی کر سکتے ہیں اور اس لیے وہ اپنے پترکاروں پر ان کے سانسان میں جو پترکار کام کرتے ہیں ان کے اوپر نیانترن رکھتے ہیں اور کافی انکوشن پر رکھتے ہی ہیں دوسری طرف پترکاروں کے جو اپنے سنگٹھن سے جو پترکاروں کے ہیتوں کے لیے پترکاروں کی سوائیتتہ کے لیے اور پترکاریتہ کے سدھانتوں کی رکھشا کے لیے کہنے کو تو گٹھے ہوئے تھے کسی سمیں لیکن آج وہ پوری طرح سے دربل ہو گئے ہیں تو پترکاروں کا سنگٹھن کرنے کی شکتی ان میں بھی نہیں ہے ایسے میں پترکار کرے کیا جو بھارتی جنتہ پائٹی کی سرکار ہے اس میں تو پترکار جانتے ہی نہیں کہ وہ کس کے پاس جائیں اگر ان کو کوئی ان کے مند میں کہیں کوئی بھائیوتپن ہو جائے تو وہ کس سے جا کر بات کریں اور کون ان کی بات سنے گا اس کی کوئی راہ ان کو دکھائی دیتی نہیں ہے اور اس وجہ سے جو راہول گاندھی نے جو بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی سچ ہے سوچنا کرانتی کے ساتھ ایک اور میڈیا طاقتور ہوا ہے تو دوسری اور اس کے سامنے خطرے بھی کئی ہیں سوچناوں کا امبار گھاس کے ڈھیر کی طرح لگا ہے اور اس میں سے ستی کی سوئی کو کھوج پانا لگ بگ اسمبہ ہو چلا ہے میڈیا کا جنتنترکرن ہوا تو ہے لیکن جیسا کی للیت جی نے لکھا ہے کہ ایسا جنتنترکرن کس کام کا اسے کہا جائے کہ بندر کے ہاتھ میں اس طورہ دے دیا گیا ہے تو سوال گلت نہیں ہوگا پشپرنجن جی اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں کچھ دن پہلے للیت جی کا لیک پڑھا تھا میڈیا سے نظیر پیش کر رہے تھے کہ اس سمیں میڈیا کس وہاپو سے گجر رہا ہے مجھے دھیان ہے اور جس طرح سے بندر کے ہاتھ میں اس طرح کے ایکزامپل دے رہے ہیں بلکل صحیح ہے ایک دور تھا مجھے یاد ہے راجین ماتھور ویمرش کر رہے تھے اس میں انہوں نے پڑھا اچھا ادھارن اسی طرح کا ادھارن دیا تھا کہ ایک بچے ایشین پینٹ میں ایک بچے کی تصویر کا انہوں نے ادھارن دیا تھا کہ کس طرح سے اس بچے کے ہاتھ میں برش ہے اور پترکار اس بچے کی طرح حرکت نہ کرے کہ کہیں سے برش سے کہیں پینٹ کر دیا کچھ کر دیا ان دنوں کیا ہو رہا ہے کہ اس ویسے بچے کے ہاتھ میں جو برش ہے راج نیتا اور جو سطح میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ میڈیا کو مانیٹر کر رہے ہیں وہ لوگ دیرے دیرے وہ ریموٹ چلا رہے ہیں کہ آپ برش کو ایسے گھماؤ ویسے گھماؤ برش کو اب اس طرح کی شکل میں اگر بندر کے ہاتھ میں ہے تو وہ بھی خطرناک ہے تو دونوں چیزیں ہیں اپنی جگہ پہ اب یہاں پر کس طرح سے اسے ٹھیک کیایا سکتا ہے یہ اس سمیں بیمارش کا وشہ تو ہے جو لالک جی جس چیز کی اور اشارہ کر رہے تھے اپنے دیش کی جنتہ میڈیا پر بہت وشواس کرتی ہے یا سمجھ اس میں سوادھنطہ سنگرام کے دوران تلک گاندھی لاجپترائے نہرو اتیادی دوارہ ستھاپیت اخباروں کو دیکھ کر پڑھ کر وکسیت ہوئی ہوگی اور وہی پرمپرہ چلی آ رہی ہے لوگ اخباروں کے علاوہ ٹی وی فیس بوک ٹویٹر واتس اپ آدھی پر پرساریت سندیشوں پر بھی اسی بھولے پن کے ساتھ وشواس کر لیتے ہیں جنتہ کے اس وشواس کا بڑے پیمانے پر پہلا دوروپیوگ بیس ورس پور گانیش جی کو کثیت طور پر دودھ پینے کی گھٹنا میں کیا گیا تھا اسی کی پڑینتی آج جن سنچار مادہموں میں دیکھنے کو مل رہی ہے پوشپرنجن جی آج سے بیس سال پہلے بینا سوشل میڈیا کے ہی ایک افواہ دیش کے کونے کونے میں پھیل گئی تھی آج تو یہ خطرہ اور بڑھ گیا ہے لیکن سوشل میڈیا کے فائدے بھی ہیں اس لیے اس کا استعمال پردھان منطری بھی خوب کرتے ہیں پر حال میں ہی خبر آئی ہے کہ گریہ منطرالے نے اردشینک بلوں کے جوانوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر روک لگا دی ہے اس سے پہلے آرمی چیف نے سوشل میڈیا کو دودھاری تلوار بھی کہا ہے جب سے جوانوں نے اپنی بدحالی اس سوشل میڈیا کے جریعے ویکت کی تب سے یہ سرکار کو آسودہ جنک لگ رہا ہے کیا یہ دوہرا رویہ صحیح ہے بلکل نہیں صحیح ہے کیونکہ دیکھیں راجیو جی گنیش جی کا جو ادارن تھا دودھ پلانے والا اس سمیں واقعی اسے ہم ایک ایک پیمانہ مان سکتے ہیں کہ اس سمیں سے شروعات ہوئی تھی کیسے ایک چھوٹی سی خبر دنیا میں افواہ کی طرح فائل سی پورے گلوب میں فائلنا اس کا شروع ہوا تھا تو اسے ادارن تو ضرور مانا جانا چاہیے کہ اس سمیں اس کا ٹھیک ہے اس کا نگیٹیب ایسپیکٹ تھا لیکن یہ ہو گیا تھا کہ اس میڈیا کا اب کئی کون سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اب اس سمیں اس دور میں سرکار ٹھیک وہی کر رہی ہے جو پاکستان میں ایک بار ہوا تھا زیادہ نہیں سال ڈیرہ سال ہی ہوا جب آتنکوات کو دو چشمے سے دیکھا جا رہا تھا کہا گیا کہ اچھا آتنکوات اور برا آتنکوات گوڈ ٹیروریزم اور بیٹ ٹیروریزم اور جو آتنکوات بھارت کے ویرود دے استعمال ہوتا ہے کشمیر میں یا کہیں بھی دوسرے علاقوں میں وہ پاکستان کے شاشن کے لیے بہت ہی اچھا آتنکوات ہے اسی طرح سے یہاں ہو چکا ہے کہ میڈیا میں بھی گوڈ اور بیٹ میڈیا بھی شروع اب ہو گیا ہے ایک طرح سے کہ شوشل میڈیا جو سرکار کے سمرتھن میں تمام چیزیں ہائلائٹ کرے کہ بہت اچھا ہے نوٹ بندی بہت اچھا ہے ان کا جو بھی سرکار کے جو کارکرم ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں موڈی جی کا بھاشن بہت اچھا ہے موڈی جی کا سوٹ دس لاکھ بہت اچھا ہے موڈی جی گاندی کے روپ میں اوتاریت ہو رہا ہے ڈائری پر تو بہت اچھا ہے تو یہ گوڈ میڈیا ہے یہ بہت اچھا سوٹ میڈیا ہے بہت اچھا پروڈیکشن دیا جا رہا ہے سرکار کے کل بلا کر کے یہ ہے کہ اگر آپ میڈیا آپ کی تاریف کر رہا ہے تو وہ گوڈ میڈیا ہے مطلب وہ آپ کے لیے اچھا ہے تو وہ سب کے لیے اچھا ہے اور اگر آپ کی تاریف نہیں کرتا ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے اور آپ کے خلاف ہے اس لیے وہ بیڈ میڈیا ہے تو یہ پریبھاشی تب سرکار بھی کرنے لگی ہے سرکار کے جو مشنری ہے خاص کر دیکھیں ابھی سینہ میں بھی ہمیں لگتا تھا کہ تھوڑا بہت لوگتنطر ہے لیکن اب ان کو لگ رہا ہے اسے بھسما سور آپ نے جو کھڑا کیا ہے شوشل میڈیا کا یہ بھسما سور اب آپ کے لیے نقصان دے ہو رہا ہے وہ ہاتھ لے کے گھوم رہا ہے اور اپنی سمسیاؤں کو اس کے جریعے اس مادیم کے جریعے اٹھانا چاہتا ہے تو کہنے کے لیے تو سینہ کے ایسے موبائل سمارٹ فون وغیرے کو لیکن انٹرنل ہی جو خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں استعمال کیے جائیں آپ کی جو شکایت ہے شکایت پیٹی کا ہے آپ وہاں دیجئے اور ہمیں مل جائے گی شکایت ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک طرح سے آپ اگوشت روپ سے پرتبند لگا رہے ہیں شوشل میڈیا اب آپ کے لیے ناک میں دم کرنے والا ہے یہ آپ کے لیے برا میڈیا ثابت ہو رہا ہے کسی طرح سے تقنیقی سوویدھا کے لاب ہیں تو چنوٹیاں بھی کم نہیں ہیں اب یا اس کا استعمال کرنے والوں پر نرور ہے کہ وہ کتنے بیویک سے اس کا استعمال کرتے ہیں انت میں پترکاروں کے لیے کونر ویچائن کی یہ دو پنگتیاں ہیں کہ جو وقت کی آندھی سے خبردار نہیں ہے وہ کچھ اور ہی ہے وہ کلمکار نہیں ہے بہت دھنیواد للیج جی آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے خبروں کے آئینے کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے ڈی بی لائیب